بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے پچاس ضروری احکام لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر جاننی چاہیے تھی جانی ہی نہیں بے شک اللہ تو بڑا زبردست سب پر غالب ہے بے شک اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے جو شخص راہ ہدایت پر چلے گا اس کے لئے نہ دنیا میں کوئی ڈر ہے اور نہ آخرت میں ہی کوئی غمگین ہوگا دوزک کے عذاب سے ڈرتے رہو جو نافرمانوں اور منکروں کے لئے تیار ہے اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو عجب نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے مسلمانوں ہماری یاد میں لگے رہو تاکہ ہمارے ہاں تمہارا ذکر خیر ہوتا رہے ہمارا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ان کو اپنا راستہ بتائیں گے اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں اور اگر تجھ کو کسی قسم کا فائدہ پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے شاید کہ تم کو برا مانو کسی شئے کو حالانکہ وہ تمہارے لئے اچھی ہو اور شاید کہ تم محبت کرو کسی چیز سے حالانکہ وہ تمہارے لئے مزر ہو اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے لوگوں سے بے رخی نہ کرو اور زمین پر اترا کر نہ چلو کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شیخی خور کو پسند نہیں فرماتا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اخلاق کے بڑے درجے پر ہو اللہ کی یہ حنایت سے تم لوگوں پر نرمی سے پیش آتے ہو اگر تم کہیں کجے خلق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے آس پاس سے ہٹ جاتے ایماندار آدمی اپنی بیوی سے ناراض نہ رہا کرے کیونکہ اس کی کوئی عادت اسے ناپسند ہو تو کوئی قابل پسند بھی ہوگی ناکس دانائی کی بنسبت بےوقوفی نجات سے زیادہ نزدیک ہے پیٹ سے بڑھ کر کوئی بدترین برطن نہیں جو شخص کسی برائی میں حاضر ہوا اور اس سے راضی ہوا تو گویا اس نے خود وہ برائی کی لوگوں کو اپنی منزل پر اتارو یعنی حفظ مراتب کا خیال رکھو مومن کا چہرہ بشاش رہتا ہے اور دل غمگی بدزنی سے پرہیز کرو کیونکہ بدزن سب سے بڑا جھوٹی بات ہے عیب جوئی مت کرو چھپ کر باتیں نہ سنو فخر نہ کرو حسد اور کینہ نہ رکھو مو نہ موڑو اللہ کے بندوں اور بھائی بھائی بنے رہو اگر کوئی بندہ مشرق میں مارا جائے اور دوسرا مغرق میں اس قتل پر راضی ہو تو وہ دوسرا بھی اس قتل میں شریک ہوگا اگر تم یہ سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا تو اس کی تصدیق کرو لیکن جب یہ سنو کہ فلان شخص اپنی عادت کو چھوڑ بیٹھا تو اس کی تصدیق نہ کرو کیونکہ وہ ان قریب اپنی جگہ لوٹ آئے گا اللہ تعالی سے تو اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اللہ تعالی کے آثارِ قدرت کا علم رکھتے ہیں تو اپنے رب کی رہا کی طرف بلا ساتھ حکمت اور موعزت کے اور ان سے ایسی تدبیر کے ساتھ مباحثہ کر جو خوبی سے بھری ہوئی ہو مسلمانوں ہماری یاد میں لگے رہو تاکہ ہمارے ہاں تمہارا ذکر خیر ہوتا رہے ہمارا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ان کو اپنا راستہ بتائیں گے جس شخص کو میرا ذکر سوال کرنے سے روک لے میں اس کو سوال کرنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں کیا تمہارا خیال ہے کہ تم بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو اور تمہاری طرف نہ پھیروگے تم ہماری طرف نہ پھیروگے جو اللہ تعالی سے درتا ہے اللہ اس کے لیے وجہ خروج بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم خود نہیں کرتے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میں خالص اللہ کی عبادت کرتا ہوں پس تم عبادت کرو جس کی چاہو اس کے سوا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم کو دوست بنائے گا یہ بات تحقیق ہے کہ ظالموں کو کبھی فلا نہیں ہوتی جو شخص سیدھے راستے پر چلا وہ اپنی ہی ذاتی فائدے کے لیے چلا اور جو بھٹکا تو اس کے بھٹکنے کا خمیازہ بھی اس کو بھکتنا پڑے گا اور کوئی متنفس کسی دوسرے متنفس کے بار گناہ کو اپنے اوپر نہیں لے گا اور جب تک ہم رسول بھیج کر تمہارا حجت نہ کر لیں کسی کو اس کے گناہ کی سزا نہیں دیا کرتے جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ الٹا ہم سے مو پھیرتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آس توڑ بیٹھتا ہے ہم کسی شخص کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو شرط فرمابرداری یہ ہے کہ اسی پر بھروسہ رکھو جو ہماری ناراضگی لوگوں کی رضا مندی کے مقابلے میں خریدتا ہے ہم اس کو انہی کے حوالے کر دیتے ہیں مال اور اولاد دنیا کی چند روزہ زندگی کے بناو سنگار ہیں اور عامال نیک جن کا اثر دیر تک باقی رہنے والا ہے تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور توقعات آئندہ کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں تم اونچی جگہ پر بے ضرورت یادگاریں بناتے اور اپنے بڑی بڑی سنت کے محل تعمیر کرتے ہو کیا تم ہمیشہ دنیا میں رہو گے لوگوں اپنی بہت پاکیزگی نہ جتایا کرو پرہزگاروں کو وہی خوب جانتا ہے ایمان لانے کے بعد بدتہذی بھی بری ہے اور جو ان حرکات سے باز نہ آئے تو وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظالم ہے دنیا کی زندگی تو نیرہ کھیل اور تماشا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو گے اور پرہزگاری کرتے رہو گے تو وہ تم کو تمہارا عجر انعیت کرے گا اور اپنے لئے تمہارے مال سے کچھ نہ طلب کرے گا اور اگر مشرقوں میں سے کوئی پناہ مانگے تو ان کو پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں اور پھر ان کو امن کی جگہ پہنچا دیں یہ اس کے لئے وہ بے علم قوم ہے تحقیق وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ کیا اور فرقے فرقے ہو گئے تجھے ان کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ان کا معاملہ اللہ کے حضور پیش آئے اور ان کو ان کے افعال سے خبر کر دے گا کہیں انسان کو من مانی مراد بھلی ملی ہے سو آخرت اور دنیا سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے کیا اس وجہ سے تم لوگ حد عبودیت سے باہر ہو گئے ہو کہ ہم تمہاری اصلاح سے بے تعلق ہو کر نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے لوگو جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ چیزیں خرچ نہیں کرو گے جو تم کو عزیز اور پیاری ہیں نیکی کے درجے کو ہرگز نہیں پہنچو گے اور کوئی سی چیز بھی خرچ کرو اللہ اس کو جانتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے دائیں اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں نہ ڈالو ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لانت جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے اور لوگوں کے دلوں میں شیئر ڈال کر اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہارے پاس ایسی آیتیں بھیجی ہیں جس کا مطلب صاف اور واضح ہے ان سے انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں اے ایمان والو کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن پر تم سے پہلے کتاب اتری لیکن زمانہ دراز گزر جانے پر ان کے دل سخت ہو گئے اور اس کو فراموش کر بیٹھے کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ اس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو دوزک کے عذاب سے ڈرتے رہو جو نافرمانوں اور منکروں کے لئے تیار ہے اور اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو عجب نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے حکامِ الٰہی کو ہسی کھیل نہ سمجھو اور اللہ نے تم پر جو احسان کی ہیں ان کو یاد کرو اس کا یہ احسان بھی نہ بھولو کہ اس نے تم پر کتاب اور عقل کی باتیں اتاری ہیں اور منظور یہ ہے کہ تمہیں ان حکموں یا کتاب کے ذریعے سے نصیحت کرے اور اللہ تعالی کی نافرمانی سے ڈرتے رہو کہ اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے میں وہ اللہ ہوں جس کی سوا کوئی معبود نہیں جس نے میری کذا کو تسلیم کیا اور میری بلا پر سبر کیا اور میری نعمتوں پر شکر ادا کیا میں اس کو اپنے پاس سے صدیق لکھتا ہوں اور جس نے میری کذا کو تسلیم نہ کیا اور میری بلا پر سبر نہ کیا اور میری نعمتوں پر شکر نہ کیا پاس چاہیے کہ میرے سوا اور رب کی تلاش کرے جس شخص کو میرا ذکر سوال کرنے سے روک لے میں اس کو سوال کرنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں تحقیق وہ آنکھیں اندھی نہیں بلکہ وہ دل جو سینے میں ہیں اندھے ہیں اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے جب گواہ ادائش عادت کے لیے بلائے جائیں تو حاضر ہونے سے انکار نہ کریں اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے مگر انہی لوگوں کی جو نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھتے ہیں اور جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ایسوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور وہ سب کا حال جانتا ہے اور دین اور دنیا کی مسلحتوں سے واقف ہے اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو عمر بھر تو برے کام کرتے رہے یہاں تنکے ان میں سے جب کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہوتی ہے تو کہنے لگتے ہیں اب میری توبہ اور اسی طرح ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جو کافر ہی مر گئے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور میں حکم دے آ گیا ہوں کہ قرآن پڑھ کر سنا دوں پس جو ہدایت پا گیا اس کا فائدہ اس کے نفس ہی کو پہنچے گا اور جو گمراہ ہو گیا اس کا نقصان بھی وہی اٹھائے گا پس کہے کہ تو درانے والا ہوں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہ سمجھنا کہ اللہ ان ظالموں کے عامال سے غافل ہے اور جو فوراں ان پر عطاب نازل نہیں ہوتا اس کی وجہ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی حد تک محلت دے رہا ہے جس دن مارے خوف کے لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی چٹان کا مال و مطا مثل آب باران کے ہے یعنی بارش ضرورت کے موافق بر سے تو نافع ہے اور اگر زیادہ بر سے تو باعث بربادی اسی طرح مال باقضر ضرورت نافع اور فائدہ مند ہے اور زائد از ضرورت باعث گریفتاری اور مصیبت ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں پھر آگے چل کر تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر کیسی آفت آتی ہے جو اس کو دنیا میں بھی رسوا کر دے گی اور آخرت میں بھی اس پر دائمی عذاب نازل ہوگا